اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ تو آج اگین ایک اور ویڈیو ڈریس دیزائننگ کی ڈریسز آپ کے سامنے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چار سے پانچ ڈریسز ہیں سب سے پہلے والا جو ڈریس ہے اس کے جو سلیوز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بنائے ہیں اس کے اوپر یہ گوٹا پٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیزائننگ کیا اگر آپ کو یہ ولی پسند نہیں ہو یا کوئی اور گلڑکی لگانی ہو تو آپ اسے ساپ سے لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے فروک سٹائل میں ہیں اور اس کے باکس پلیٹس ہیں میں آپ کو اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کے جو ہے وہ پلیٹس ہیں جو نٹ پلیٹ نہیں ہیں باکس پلیٹس ہیں اس طریقے سے اور جو اس کی نیک لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے نیچے جو ہیں وہ یہ پرلز اور کوئنز جو ہیں یہ خود لگائے ہیں اور اوپر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہک وغیرہ والا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ اس کا جو وہ سٹائل ہے وہ ہی اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ وہ اوپر سے تھوڑا سا اوپن رہے وی شیپ میں رہے اس کی کمپلیٹ لوگ ہے نیکس آپ کو اس کی کمپلیٹ پک دیتی ہوں اور آپ چاہیں اب اس کا سکرین چھوٹ لے لیجئے گا اس کے گھیر پہ بھی اسی طریقے سے جس طرح سے سلیس پلیس تھی اسی طریقے سے ہے اور یہ ہے اس کی کمپلیٹ ایک پکچر آپ چاہیں تو اس کا سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں جب آپ نے بنوانا ہوگا ایسا تو پھر آپ کا آسانی ہوگی کیونکہ پہلے میں نے جو کچھ ویڈیوز بنائی تھی ان میں میں نے اس طریقے سے سکرین چھوٹ دینے کے لیے نہیں دیا تھا تو کافے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹ ایک کمپلیٹ پکچر بنا کے تو وہ ضرور دیا کریں لاسٹ پر یہ سیکنڈ کرتا ہے یہ بھی یہ لوکل مارکٹ سے لیا تھا جو پہلے والا تھا وہ برینڈر تھا اور اس کے کچھ اس طریقے سے بٹنس لگے ہوئے ہیں سوری بٹنس نہیں ہیں یار پرلز ہیں اور جو گلے کی لکھ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک گیلا جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے بنایا تھا نیک لینڈ سیم ٹو سیم تھی اور باسو بھی اسی ڈیزائن کے ہیں لیکن باسووں کے اندر جو ہے وہ پولز نہیں لگائے اس طریقے سے اس کا جو کمپلیٹ لکھ ہے بلکو لے کرتا سٹائل سٹریٹ جو ہے وہ اس کی سٹریچنگ ہوئی ہوئی ہے کوئی کافز نہیں ہیں اس کے اندر اور یہ ہے اس کی کمپلیٹ لکھ آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ اپنی مرضے کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں اس میں بہت جو ہے وہ فلورل چیزیں لگی ہوتی تو اس لئے یہ ہی بہتر لگا اور نیکسٹ جو کرتا ہے یہ سفائر کا ہے اس کی ڈیزائننگ بہت زبردست ہے آپ اس طریقے جو ہے وہ آرام سے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں جن لوگوں کو سٹریچنگ بہت اچھی آتی ہے جن لوگ کی کٹنگ بہت اچھی ہے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے جو یہ چاکس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں بس اتنے سے میں یہ منٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ موٹی سی جو انہوں نے تھوڑی سی پٹی لگائی ہوئی ہے اس میں کوئی پائپنگ بغیر کا یوز نہیں ہوا پائپنگ کا یوز صرف اور صرف نیک لائن کی جو ہے اس کے اوپر ہوا ہے اور سلیوز اس کے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں میں اس طرح کے اور بھی اپنے کسی نہ کسی ڈریس کے طرح کے ضرور بنواؤں گی میں جو بہت پسند آئے تھے یہ سلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوبز کی ایک پروپر لائن ہے اور اتنے صفائی سے لگے ہمیں برینڈڈ کرتوں کا اور ان کا یہی چیز ہوتی کہ ان کی ہر کام میں صفائی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ نیٹلی جو ہے وہ سارے فینشنگ کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اس کے اندر یہ اس طریقے سے ہک ہے اور جو اوپر جو ہے پٹی کا کپڑا وہ ایک الگ لگا ہوا ہے اس کو ڈیزائنر لگ دینے کے لئے یہ اس کی بیک سائید ہے اب دیکھیں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے سٹیچ ہوا ہویا ہے فرنٹ ببکل کرتا ہے اور بیک سائید وہ فراک سٹائل میں ہے اور فراک بھی اس طریقے سے چونٹ ڈالی ہوئی ہے بیک سائید پہ ساری اور جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھا تو جو اس کی بیک سائید ہے اس کا جو گھیر ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیر ڈو فرنٹ سائید تو اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے جب آپ اس کو سٹچ کریں گے تو بیک سائیڈ آپ اس کی فوق سٹائل میں رکھیں گے یہ ہے جی ایک اور ڈریس بلاک کلر میں اس کی نیک لائن دیکھ لیں سب سے پہلے تو یہ پرلز اس طریقے سے لگائے ہیں پرلز نہیں گئے سکتے ہم اس کو یہ بلاک بیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بھی سفائر کا ہے اور پیچھے اس طریقے سے اس کو خوک لگائی ہوئی ہے انہوں نے اس کو کرتے کے لک دینے کے لئے سینٹر میں سیڑھی لائس ہے اور بازو جو ہیں اس کے اوپر ایس کمپیر ٹو نیک لائن تھوڑا سا موٹے پرلز ہیں اور ڈبل پائپنگ ہے اس کی ڈبل پائپنگ بہت پیاری لگتی ہے انہوں نے جو ہے وہ دونوں کلر جس کلر کی ایمبرویڈری ہوئی ہے دونوں کلر کی پائپنگ جو ہے وہ اس کو دی ہوئی ہے اور اس کے جو چوکس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں اے پتہ نہیں چوکس سے کہتے ہوں گے اس کو تو یہ کچھ اس طریقے سے بڑا ہوا ہے اب اس کے ساتھ کا میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہوں باقی سب کے ساتھ ٹراؤزر ایکچولی بلکل سیمپل تھے اس لئے مجھے دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی زیادہ سسادہ ان کے نیچے جو ہے وہ کچھ لیزس لگی ہوئی ہوں گی that's it لیکن یہ راؤزر جو ہے یہ بلکل ایک کھارڈی کے راؤزر کا ڈیزائن تھا جو کہ دیکھا تھا اور سیم ٹو سے ہم نے ایسا بنا لیا گیا کہ ساری چیزیں مارکٹس آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں یہ جس سینٹر میں پرلس والی ایک وہ لگایا گیا ہے پیس کپڑے کا یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے آپ کو کسی بھی جہاں سے ہمیں لیسلز وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو تو آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں یہ کرتے کی کمپلیٹ لکھ ہے یہ لاسٹ ڈیزائن جو ہے کچھ اس طرح سے ہے یہ میری خیال میں شاید کھارڈی کا پرنٹ تھا اور بہت سیمپل اس کے سٹیچنگ ہوئی ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہے بس اس کو جو ہے وہ جیسے ایرلائن ڈائپ اس کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے سوری اور نیچے جو ہے وہ اوپن چٹ سٹائل میں اس کو چھوٹا سا جو ہے وہ کٹ رکھا ہوئی ہے سلیوز کو جس طریقے سے اس کی اوپر پہلے سوچا تھا ٹیچ بٹنس لگا رہا تھا لیکن سلیوز جو ہے وہ کافی دنگ ہو گئی تھی اس لئے پھر نماز پر نہیں تھی تو اس لئے مطلب جو سلیوز ہیں وہ اس کو ایسا ہی کھلا چھوڑ دیا اور یہ ہے اس کا ایک سکرین شاٹ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک مارکٹ کا ٹور دوں گی جن جن برانٹس پہ سیل لگی ہوئی ہے وہ میں سب آپ کو وزرٹ کرواؤں گی اور میں نے کچھ اپنے لئے شاپنگ کی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو ایک دو دن میں آ جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں